بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انا ہم رمیڈی میں خوش آمدید آج بات کر لیتے ہیں ہیر ٹریٹمنٹ کے متعلق کیراتین ٹریٹمنٹ جس کے لیے آپ پارلر جاتے ہیں ہزار روپے لاخو روپیز خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہیر پر کیراتین ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں آج بہت زبردست رمیڈی شیئر کر رہی ہوں جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے بالوں کو کلی بالوں کو فریزی ہر کو بلکل سٹریٹ بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک ہی بار کے استعمال سے جتنی بھی رمیڈیز اب تک یوز کر چکے ہیں یا جتنے بھی ٹریٹمنٹ اب تک کروا چکے ہیں ان سب کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے ایک بار یہ رمیڈی بھی یوز کریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پھر ہمیں آپ نے ریزلٹ بتانا ہے اور اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنا ہے پسند آیا تو لائک بھی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو چلتے ہیں بیسٹ ہیر کرٹین ٹریٹمنٹ کی طرف کرٹین سپا ٹریٹمنٹ آپ کہہ لیجئے جس میں آپ کو چاہیے فلیکس سیٹ لسی کے بیچ آپ نے لسی کے بیچ لینے ہیں اور ان بیچوں کو آپ نے ایک پین میں تقریباً ایک سے ڈیر کا پانی ملائیے اور اسے ہلکی آنچ پر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں پندرہ منٹ جب آپ اسے پکنے کے لیے چھوڑو گے اسے آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے لکڑی کا چمچ لے لیں اس کے ساتھ مسلسل ہلاتے رہیں اور جب یہ پانی آشتہ آشتہ جیل کی فور میں آنا شروع ہو جائے جیل بننی شروع ہو جائے تو آپ نے اسے چولے سے اتار لینا ہے آپ دیکھئے گا کہ اس کی رنگت میں بھی چینجنگ آ جائے گی آپ کو بتاتی چلوں یہ جو فلیکس سیٹس ہوتے ہیں یہ بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں سکالپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ بالوں کی گروت میں بھی اضافہ کرتے ہیں یہ جو جیل ہے فلیکس سیٹس کی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالوں کو سوفٹ بناتی ہے اور سلکی بناتی ہے اس لیے جب بال سوفٹ اور سلکی ہو جاتے ہیں تو بال بالکل سٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک بال آپ کو الگ سے نظر آئے گا یہ بالوں کو سٹریٹ بنا لے کے لیے بہت بسٹ طریقہ ہے اب آپ نے بنا لی جیل فلیکس سیٹس کی جیل اب آپ نے کرنا کیا ہے اس جیل کو ململ کے کپڑے سے یا کسی بھی چھننی سے جیسے بھی آپ ایزیلی چھان سکو چھان لینا ہے آپ کو بتاتے چلیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے بال کتنے ڈرائے ہیں کتنے رف ہیں کتنے کرلی ہیں فلیکس سیٹس جیل کی جو کیرٹین ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ کے بالوں کو بالکل سلکی بنائے گا بہت ہی زبردست جادوی ریمیڈی ہے جس سے آپ اپنے بالوں کو سٹریٹ بنا سکتے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ نیچرل ہے یہ کوئی کیمیکل سے بنی ہوئی نہیں ہے یہ نیچرل انگریڈینٹ سے بنی ریمیڈی ہے اس کو گھر میں خود بنائیے خود یوز کیجئے جو بزار کے کیمیکل سے برپور چیزیں مارکٹ کی جو آپ لگواتے ہو پارلر پہ جاکے ایک کیمیکل سے اپنے بالوں کو ڈیمیج کرتے ہو دوسرا لاکھوں روپے کھرچ کر لیتے ہو اس سے بہتر ہے نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ ٹریٹمنٹ کیجئے پھر تو آپ پارلر کے ٹریٹمنٹ بلکل بول جاؤ گے آپ فلیکسیرز کی کوانٹریٹی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے بالوں کی لیندھ کے اکورڈنگ اگر آپ کے بالوں کی لیندھ زیادہ ہے تو تین سے چار چمچ بڑھے لے لیں اور پانی بھی تھوڑا زیادہ لے لیں ڈیر سے دو ڈھائی کپ لے لیں اور بالوں کی لیندھ کم ہے تو کم کر لیں آپ کو بس تھوڑی جیل چاہیے ہوگی تقریباً پانچ چمچ جو آپ کے بالوں پر جڑوں سے سیرو تک پوری آ سکے اب اس جیل میں کیا کیا چیزیں ملانی ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے آپ کو بتاتی چلوں آپ نے اس جیل کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے اور بلکل ہلاتے رہنا ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے کہ خود ہی پک جائے گی اس جیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹس پائی جاتے ہیں جو بالوں کی خوبصورتی کے لیے بہت فائدہ مند ہے اب دوسرا انگریڈینٹ جو آپ کو چاہیے جو آپ کو اس جیل میں ملانا ہے وہ ہے ایک انڈا آپ نے ایک انڈا لینا ہے اس کو توڑیے انڈا آپ نے زردی سفیدی دونوں سمیتھ پورا انڈا لینا ہے اس کو اس میں ملائیے اور اچھی طرح پھینٹ لیں اس کو آپ نے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ انڈا اور جیل آپس میں یک جان ہو جائیں یہ ہو گئے دو انگریڈینٹ آپ کو بتاتی چلوں انڈا بھی بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے بالوں کو سلکی بنانے کے لیے سموتھ بنانے کے لیے یقیناً بہت سارے لوگ گھر میں عام روٹین میں بالوں پر انڈا لگاتے ہوں گے اوئل میں دہی میں مکس کر کے اسی طرح کیراتین ٹریٹمنٹ میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے اس سے بال سوفٹ سلکی شائنی ہوتے ہیں آپ کو بتاؤں انڈا آپ کے بلیٹر جو ہیر ہے اس کو جو ڈیمیج ہیر ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو بالوں میں سکالپ میں کوئی انفرکشن ہو جاتا ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے یہ ہو گئی دو چیزیں اب تیسری چیز جو آپ اس میں ملانے والے ہو وہ ہے بنانا آپ کو بتاتی چلوں کیلہ چاہے تو بلکل رائپن کیلہ جو پکا ہوا ہوتا ہے جسے آپ کھانا پسند نہیں کرتے وہ ملالو تو سونے پر سوہا گا اس میں آپ ایک کیلہ لیں اس کو اچھی طرح سے میش کر لیجئے میش کرنے کے بعد اس مکسٹر میں اچھی طرح میلال یہ بھی آپ کے بالوں کو مکسٹر میں چمک لاتا ہے ان کو ٹلیٹ کرتا ہے اور ڈیمیج ہونے سے پریونٹ کرتا ہے یہ ہو گئی تین چیزیں ان کو اچھی طرح مکسٹر کرنے کے بعد اگلی چیزیں آپ اس میں ملاؤ گے وہ ہے ایک چمچ کوکونٹ اوئل ناریل کا تیل اگر تو آپ کوکونٹ اوئل نہیں ملانا چاہتے یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس میں آپ کو بتاؤں آپ اولیو اوئلز داتون کا تیل ملالی جیے وہ بھی نہیں ہے تو کوئی سا بھی تیل ملالے سرسو کا تیل تو آپ کے گھر میں موجود ہوگا تو سرسو کا تیل ملالی جیے اس کے بعد اگلی چیز جو آپ ملاؤ گے وہ ہے ایلو ویرہ جیل ایلو ویرہ جیل کا بھی ایک چمچ ملالے فریش ایلو ویرہ جیل ہے تو بہت فائدہ ہے فریش ایلو ویرہ جیل ملالے نہیں ہے تو مارکیٹ کی ایلو ویرہ جیل کا ایک چمچ ملائیں اچھی طرح سے مکس کریں اور اپنے اسے مکس کرنے کے بعد بنانے کے بعد بالو پر لگائیں اور کمال دیکھئے اب آپ کو بتاؤں آپ نے اسے اپنے بالو پر کیسے لگانا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے بالو کے سیکشن کر لینے ہے ٹھیک ہے بالو کے سیکشن کرنے کے بعد آپ نے بالو کی جڑوں سے سیروں تک جڑوں سے لے کر بالکل سیروں تک آپ نے اس کو لگانا ہے لگا کر آپ نے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے مساج کر کے چھوڑ دیجئے گا اور تقریباً دو گھنٹے آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے دو گھنٹے کے بعد کسی بھی شیمپو سے مائلڈ شیمپو ہونا چاہیے میں تو گھر کا بنا شیمپو استعمال کرتی ہوں اور یقین مانیے گھر کے بنے شیمپو سے بالک میں جو سلکی پن آتا ہے وہ مارکٹ کے شیمپو میں بلکل بھی نہیں ہے تو آپ کوئی بھی مائلڈ شیمپو استعمال کیجئے اور دو گھنٹے کے بعد بالک کو دھو لیجئے دیکھئے گا ایک ہی بار میں آپ کو ریزلٹ نہ ملے تو آپ بتائیے گا انٹریٹمنٹ ہے جو ایک ہی بار میں فائدہ دیتا ہے اسے آپ منتھلی دو سے تین بار یوز کر لیجئے اتنا ہی کافی ہوگا ہفتے میں ایک بار کر لو کون سا اس کا نقصان ہے کون سا اس میں کیمیکل ہیں ہفتے میں ایک بار کر لیں یوز کرنے کے بعد ضرور شیئر کیجئے گا اپنا ایکسپریئنس کیونکہ آپ کے ایکسپریئنس سے پتہ ہمیں چلے گا کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور پھر آپ باقیوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کیونکہ آپ کو ساتھ نیسٹرل ریمیڈی شیئر کی جاتی ہیں جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ بھی پرمننٹ فائدہ ہوتا ہے آپ لوگ ہیر سٹیٹنر کا استعمال کرتے ہو ہیر سٹیٹنر سے کتنی دیر کے لیے ہیر سٹیٹ ہو جائیں گے ہیر سٹیٹ کرنے کے بعد بالوں کو واش کر کے دیکھئے پھر سے بال ویسے ہو جائیں گے یہ ایسا زبردست میتھڈ ہے جس سے آپ کے پرمننٹ بال سٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں تب ہی آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ یہ میتھڈ یوز نہیں کرنا چاہتے آپ کو بنانے میں پروبلم ہے تو آپ کیا کریں کچھا دودھ لے لیں کچھا دودھ رو ملک جو ہوتا ہے اس میں آپ ایک لیمون کا رس نہیں چوڑ لیں ٹھیک ہے آپ سوچو گے کہ یہ تو دودھ پھٹ جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر یہ دودھ پھٹ بھی جاتا پھٹ نہیں دے آپ کے یہ ہیر ٹریٹمنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے ایک کلاس دودھ میں لیمون کے جو دو پیسیز ہیں ایک لیمون سپیس کر لیجئے اور اس کو سپری بوٹل میں ملا لیجئے سپری بوٹل میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس بھی کر لینا ہے اس سے آپ نے اپنے بالوں پر سپری کرنا ہے ٹھیک ہے بالوں کی جڑوں پر اچھی طرح سپری کرنا ہے آپ جب لیمون ایڈ کرو گے دودھ میں تو اس کی کونسسٹنسی ٹھوڑی ٹھیک ہو جاتی ہے مطلب تھوڑا پھٹ جاتا ہے نا اس کو آپ نے اپنے بالوں کے روٹس سے آپ نے اس کو بالوں کے جڑوں سے سیروں تک لگانا ہے ٹھیک ہے بالوں پر یہ سپری کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کونپ کر لیجئے گا کنگا کر لیجئے گا یہ بھی بہت فائدہ مند ہے بہت ساری رمیڈیز ہوتی ہیں جو ایک ہی مقصد کے لیے یوز ہوتی ہیں بس یہ بات ہے کہ کسی کے پاس کوئی رمیڈی اویلیبل ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی اس لئے زیادہ شیئر کر دی جاتی ہیں تاکہ اگر ایک نہیں ہے تو چلو بھئی دوسرے سے فائدہ اٹھا یہ جو سپری ہے سپری سے بالوں کو کچھ طرح سپری کرنے کے ساتھ آپ کومپ کرتے رہیے گا سپری کرتے رہیے گا کومپ کرتے رہیے گا اس سے بال بالکل سیدھے ہو جائیں گے آپ اس کو ایک ماہ اس رمیڈی کو بھی یوز کر لیتے ہونا ٹھیک ہے ایک مہینے میں آپ چار پانچ بار استعمال کر لیتے ہو اس سے بھی آپ کے بال پرمنٹ سٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میتھر بنانا مشکل ہے اتنا ٹائم نہیں ہے یا دو گھنڈے بیٹھنا مشکل ہے تو آپ یہ سپری بنا لو ٹھیک ہے بالوں پر سپری کر لو پھر آپ بالوں کو واش کرنے کے بعد دیکھنا ڈسلٹ دیکھنا ہے آپ نے بالوں کو واش کرنے سے پہلے اور بالوں کو واش کرنے کے بعد اور پھر ضرور بتانا ہے آپ نے اس سے آپ کے بالوں میں شائننگ آئے گی اور سلکی بھی ہو جائے گا اور بالوں کی گروت بھی ہوگی جو آپ کے بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا یہ جو سپریہ آپ نے کیا ہے اس کو آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے دو گھنٹے نہیں لگا سکتے نا تو چلو آدھے گھنٹہ تو لگا سکتے ہو نا آدھے گھنٹے کے لیے لگاؤ استعمال کرو اپنے ایکسپرینس کو مرسل شیئر کرو اجازت چاہیں گے اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا ہماری ریمیڈیز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے اور یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے